یہ ہے تلکی کا شعب اپیسوڈ 47 چلیے آج کا اپیسوڈ شروع کرتے ہیں راجفیر تلکی کا اپیسوڈ شروع کرتے ہیں 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 تلکی کنید میرے Gracias موسیقا 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 اپنے ہی سوالوں میں اُلچ سا گیا تھا نہ تو اسے کلکی کے بارے میں سب پتا تھا نہ اس لڑکی کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی شیوہ کی یہاں تک کی وہ اپنے استیتو کو لے کر بھی اُلچہ ہوا تھا کیوں اسے شیوہ اور وہ لڑکی اپنے سے لگتے ہیں کیوں اس کی قسمت اسے یہاں کھیچ لائی تھی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا مجھے ان صرف سوالوں کے جواب جاننے ہوں گے ورنہ اس سوال مجھے جینے نہیں دیں گے پر ان کا آنسر کون دے گا مجھے اگھوری بابا یا سورج بان سنگھ پر ایسا لگتا ہے جیسے لوگ تو خود ہی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں کچھ تو ہے جو ہم سب کی نظروں سے چھپا ہوا ہے اور اسے بہار آنا ضروری ہے پر کیسے وہ ان سوالوں کی تہہ تک جانے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کیا اچانک اس کی دماغ میں ایک وچار کون تھا کہیں وہ روح ہی تو اس لڑکی کے روپ میں میرے سپنے میں آ کر مجھے آروحی سے دور کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی تاکہ میں بس اس میں ہی اُلجا رہا ہوں اور آروحی پر دھیان ہی نہ دوں اور ایسا ہوا بھی ہے میں سوچتا رہتا ہوں اس کے بارے میں پر پھر وہ شیوہ کا نام میرے کانوں میں گونجنا سورج انکل اور بھورا سے کشتی کرنا وہ سب اس نے پریشان ہو کر اپنی آنکھیں بینچ لیں وہ کسی بھی نرنائی پر نہیں پہنچ پا رہا تھا پر ایک سوال کا جواب کھوچنے کا طریقہ اس کے پاس تھا مجھے رسک لینا ہوگا مجھے آروحی کے قریب جانا ہوگا تاکہ اس روح کے بارے میں کچھ کنفرم ہو سکے اگر میں آروحی کے قریب جاؤں گا تو اس روح کو گصہ آئے گا لیکن کیا روحی اس کے لئے تیار ہوگی یہ سوچتے ہوئے راجویر نے اپنے سیرے سے لگے ہوئی آروحی کی اور دیکھا جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی ابھی تو اس کے بھائی کی موت ہوئی ہے کیا یہ اتنی جلدی مان جائے گی but I have to try مجھے آروحی سے نزدیکی بڑھانی ہوگی کیونکہ وہ روح ہمارے بیچ کی دوری کا ہی فائدہ اٹھائے گی وہ تو خوش ہو رہی ہوگی اور یہ مجھے نہیں ہونے دینا ہے وہ آروحی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا وہیں آروحی ان سب باتوں سے پوری طرح سے انجان تھی مجھے اپنے پیار سے آروحی کو نورمل کرنا ہوگا اس کی فیلنگز کو چگانا ہوگا تب ہی وہ میرے ساتھ فیزیکل ہونے کے لیے تیار ہوگی اور پھر پھر شاید وہ روحو گسے میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے مجھے اس چیز کا پتہ چل جائے کہ وہ روحو کلکی ہے یا نہیں اور یہ بھی ہے کہ میرا اور کلکی کا کوئی کنیکشن ہے یا نہیں راجویر نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ آروحی کے ساتھ اپنے رشتے کو آنگی بڑھائے گا حالکہ وہ اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں یہ وہ نہیں جانتا تھا تب ہی آروحی نے اپنی آنکھیں کھولی وہ اب بھی راجویر کو کچھ سوچتے ہوئے دیکھ پریشان ہو گئی تھی ویر کیا سوچے ہو کچھ نہیں آروحی وہ ہلکے سے مسکر آ دیا تو آروحی نے بھی پھیکی سے مسکر آن دی آروحی کیا تم تھوڑی دیر میرے ساتھ سوچ سکتے ہو دجھے تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا ہاں کیوں نہیں مجھے بھی نین نہیں آ رہی تھی شاید تمہاری باہوں میں آ جائے ہم اوکے اس کے بعد راجویر نے اسے گوت میں اٹھا کر اپنے گستر پر لیٹایا پھر اس نے ہلکے سے اس کے ماتھے کو چھوما اور پھر کسک کر گلے لگا لیا وہ پیار سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا وہیں آروحی کو بھی اتنے دنوں بعد راجویر سے ایسے پیار ملنے پر اچھا لگ رہا تھا آروح آروح آم ساری کیا ہوا ساری کیوں بول رہے ہو کیونکہ اتنے دنوں میں جو بھی ہوا اس میں میں نے ہمارے رشتے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اب میں پھر سے اپنے پیار کو چکھاؤں گا میں جل سے جل تمہارے ساتھ ایک ہونا چاہتا ہوں میں یوں تمہیں خود سے دور نہیں دیکھ سکتا میں بھی تم تم کچھ دنوں کے ہی مجھ سے ناراض ہوئے تھے اور میں تڑا پوٹھی تھی اس لئے اب میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گی مجھے بھی تمہارا ہونا ہے بیر لیکن وہ روح اچانک سے آروحی بولتے ہوئے رک گئی اس کے چہرے پر دلی میں جو چیزیں ہوئی تھیں اسے یاد کر کے ٹنشن نظر آنے لگی تھی کوئی لیکن نہیں وہ روح ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے ہم ایک ہو کے رہیں گے راجویر نے پیار سے اسے چون ڈیا جس کے بعد راجویر نے اسے ایک بار پھیل کسکے گنے لگا لیا اس کی اس حرکت سے آروحی کی سانسے تیز ہوئی تھیں راجویر کو آروحی کی طرف سے پوزیٹیو سائنز مل رہے تھے یہی وجہ تھی کہ اس نے اس کی گردن پر کس کیا جس سے آروحی ہلکی سے ایکسائٹڈ ہو گئی ادھر راجویر کی اس حرکت سے بہار اچانک سے وہاں سو خراب ہونے لگا تھا جس کی ان دونوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہیں راجویر کا یہ ڈیسیشن اسے مصیبت میں تو نہیں ڈالنے والا تھا راجویر اور آروحی بستر پر ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے دنیا جہاں سے انجان وہ اپنے پیار کو آگے بڑھانے کی کوشش میں تھے وہیں ایک کالا سایا کھڑکی کے باہر سے انہی کھوڑ رہا تھا اس کی آنکھیں اندھیرے میں تیز چمک رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے حد گصے میں ہو اس کے وہاں ہونے کے بارے میں راجویر یا آروحی دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی احساس نہیں تھا آروحی کی گردن پر راجویر نے جب ایک اور کس کیا تو وہ اور سیادہ ایکسائٹڈ ہو چکی تھی جس کے بعد راجویر نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو آروحی کے پیٹ پر رکھا اس نے اپنے پیروں سے اسے جکڑ لیا راجویر پلیز میرے ہو جاؤ مجھے ایک ہونا ہے ہم مجھے اور دوری نہیں چاہیے مجھے بھی I love you I really love you آروحی آروحی اب اس کی پاہوں میں پگل رہی تھی اگلے ہی پل وہ آروحی کے ہوتھوں پر کس کرنے کے لیے بڑا ہی تھا کہ تب ہی اس کی نظر روم کی کھڑکی پر پڑ گئی ہلکی روشنی میں اسے ایک جانا پہ جانا دوبتہ لہراتا ہوا دکھائی دیا وہ دوبتہ نیچے گر رہا تھا یہ دیکھتے ہی راجویر چونک گیا اس نے جھٹکے سے آروحی کو خود سے الگ کر دیا راجویر؟ پر راجویر بینا دیر کیے اٹھ کھڑا ہوا اور روم کا دروازہ کھولنے لگا ویر؟ کہاں جا رہے ہو؟ what happened ویر؟ آروحی بھی اسے آواز دیتی ہوئی اٹھ بیٹھی تک تک راجویر نے دروازہ کھول لیا تھا اگلے ہی پل وہ تیزی سے کمرے کے باہر نکل گیا اسے ہڑ بڑی میں باہر جاتے دیکھ آروحی بھی اس کے پیچھے لپ کی وہیں راجویر تیزی سے بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے چھت کی اور بڑھا اور آروحی کمرے کے باہر اسے حیران پریشان اسے کیا ہوا آچانک کہاں جا رہا ہے؟ مجھے دیکھنا چاہیے وہ بھی اس کے پیچھے دوڑی ادھر راجویر ہافتے ہوئے چھت پر پہنچ گیا تھا اس نے سامنے دیکھا تو ایک عورت چھت کے بلکل کنارے پر کھڑی تھی اسے دیکھتے ہی راجویر کی آنکھیں بڑی ہو گئیں وہ تیزی سے اس کی اور بھاگا تب تک آروحی بھی چھت پر آ چکی تھی اس عورت نے نیچے کودنے کے لیے پیر آنکھیں بڑھائی ہی تھے لیکن تب تک راجویر نے اچھل کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور چھت کی طرف گر گئے ویر اگلے ہی پل وہ دوڑ کر دونوں کے پاس گئی تو وہ بری طرح سے چوک گئی روپا بھا بھی آپ یہ کیا کر رہی تھی آگر موسیقی 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 ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں